اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد لوگ سبھا کے پرثم چرن کے چنان ہونے والے ہیں ایک سو دو سیٹوں پہ یہ ووٹی ہونے والی ہے لیکن اس کے پہلے سپریم کورٹ کے ایک آدیش نے پورے دیش میں ہاہکار مچا دیا ہے ایفی ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک سبانانتر بحث چلتی رہتی ہے پورے دیش میں کہ آپ ایفی ایم کے کسی بھی بٹن کو دبائیں ووٹ تو موڈی کو ہی جائے گا اور موڈی ہی جیتیں گے اسی معاملے کو لے کر کے سنوائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ میں آج جب یہ سنوائی چلی تو کیرل سے ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی کہ کس طرح سے آپ جب وہاں پہ موپ ٹیسٹ ہو رہا تھا ایفی ایم کا تو ووٹ کسی بھی بٹن پہ دبائے جاننے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک ووٹ جرادہ مل گیا حق کی بات ارشادلہ کے ساتھ میں آج ہم اس بات پہ چرچہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے سپریم کورٹ کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں اس معاملے میں اور اس معاملے کو لے کر کے یہ بات تب ہو رہی ہے جب آپ سے کچھ گھنٹوں کے بعد جب ہم یہ بات آپ سے کر رہے ہیں اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد ووٹنگ ہونی ہے ایک سو دو لوگ سبح چھیتروں میں اور اس کے پہلے اس طرح کی خبر آئی ہے اور سپریم کورٹ جب اس میں سخت ہوا ہے اس نے کیرل میں جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے اس سے کہا ہے کہ تتکال وہ اس معاملے میں ریپورٹ دے اور وہ بتائے کہ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے دوستو آپ کو یہ پتہ ہے کہ پورے دیش میں کئی برشوں سے اس بات کا ذکر چل رہا ہے جب بھی چناؤ ہوتے ہیں تو ایک ورگ ہے اس دیش کا جو یہ آروپ لگاتا ہے کہ آپ ووٹ کسی کو بھی دیجئے ووٹنگ مشین پہ لیکن اس کا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملتا ہے اس لیے اس پہ کافی دونوں سے بحث بھی چل رہی ہے اور سپریم کورٹ میں اس پہ بزابتے سنوائی چل رہی ہے ایسوسیسن آف ڈیموکریٹک ریفورم یعنی کی ای ڈی آر نے اس معاملے میں سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کر رکھی ہے اور آپ ایسے بھی میڈیا میں خاص طور پر جو الٹرنیٹی میڈیا ہے اس میں آپ لگتار یہ خبریں دیکھتے ہیں اور سنتے رہے ہوں گے کہ ای بی ایم کے بارے میں کس طرح سے لوگوں کی رائے ہے اور سپریم کورٹ کے کئی وکیل ایسے ہیں جو لگتار اس کے خلاف آندولن چلاتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ای بی ایم جو ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ سٹ کیا ہوا ہے اگر ای بی ایم کے بدلے میں اس لیے چناؤ جو ہے بیلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے راہل گاندھی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ای بی ایم میں ہی نریندر موڈی کی جان بستی ہے اگر ای بی ایم کی گل بڑی ختم کر دی جائے تو نریندر موڈی کی جان اٹک جائے گی تو اس بحث پہ کئی پارٹیاں کئی دد اور خاص طور پہ جو ارگنائزیسن ہیں وہ پولٹیکل پارٹی سے بھی آگے نکل چکی ہیں اور وہ اس معاملے کو بڑے پیمانے پہ اٹھاتے رہتے ہیں کہ ای بی ایم کے دوارہ ہیرا فیری کی جاتی ہے اس کی گنجائی سے حالانکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ہر بار اس بات کو نکارہ ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ اس پہ کوئی گل بڑی نہیں ہوتی ہے تو اسی سلسلے میں جو سپریم کورٹ میں بحث چل رہی ہے اس پہ ایک الٹرنیٹیو کے طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو وی بی پیٹ ہے یعنی کہ جو کاغذ کے ذریعے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس پہ آپ نے کسی ووٹ ڈالا تو اس کے لیے جو ای ٹی آر کا ترک ہے اس کا ایک ترک ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو وی بی پیٹ ہے اس کا اور جو ای وی ایم پہ جو ووٹ ڈالا جاتے ہیں اس کا جو انتی ملان کیا جائے اور اسی کے آدھار پر ریجلٹ کو جاری کیا جائے یہ بحث چل رہی تھی اور ای ڈی آر کی طرف سے ورشت وکیل پرشانت بھوسن اپنی جیرہ کر رہے تھے اور اس جیرہ کے دوران ہی انہوں نے کیرل کا ذکر کر دیا جہاں پہ کل ای وی ایم کا موق ٹیسٹ کیا جا رہا تھا تو کیرل کے کاثر گوڑ میں جو ایک لوگ سبح کا چھت ہے وہاں پہ ای وی ایم کا موق ٹیسٹ کیا جا رہا تھا اسی موق ٹیسٹ کے دوران اس طرح کی شکایتیں ملیں اور یہ شکایت کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو اس پوری پرکریہ کو کیسے موق ٹیسٹ کیا گیا اور اس موق ٹیسٹ میں کیا پرنام آئے اس سے اگر آپ اسے جان لیتے ہیں اور جس طرح سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے خلاف جو آروپ لگائے گئے ہیں اگر یہ آروپ سچ ثابت ہوتا ہے اور اسی آدھار پر سپریم کورٹ نے طرح الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کہا ہے کہ ان آروپوں کی جاج کریے اور جاج کرنے کے بعد بتائیے تو آئے پہلے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر ای وی ایم مسین کی جاج یعنی کہ اس کا موق ٹیسٹ کیسے کیا پجابتے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تمام راجنیتک دلوں کو کے نیتاؤں کو یا ان کے ادھیکاریوں کو بلایا اور کہا کہ یہ ای وی ایم کی مسین ہے جس میں بیس مسینیں رکھی گئیں ان بیس مسینوں میں دس آپسن تھے یعنی کہ نو آپسن تھے الگ الگ پارٹیوں کے جس میں پہلے اسطحان پر بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل کا نشان تھا اس کے بعد الڈی ایف کے یوڈی ایف کے سی پی آئی ایم سی پی آئی کے اس طرح کی الگ الگ پارٹیوں کے نشان تھے اور اس میں سے ایک تھا نوٹا کا یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کیے گئے تو دسو بٹن دبائے گئے تو دسو بٹن دبانے میں ایسا دیکھا گیا چار مسینیں ایسی تھیں کہ تمام پارٹیوں کو ایک ایک ووٹ پڑا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو دو ووٹ پڑ گئے اور اس طرح کا ایک نئی دو نئی تین نئی چار چار مسینوں پر ٹیسٹ کیا گیا اور اس ٹیسٹ میں پایا گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک کے بجائے دو ووٹ کیا ایل ڈی ایف کے جو پروکتہ ہے جو وہاں پہ اس ووٹنگ کے دوران تھے انکھوں نے یہ سارے آروپ لگائے ہیں اور وہاں کے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کو بجاکتے لکھت میں اس کی شکایت دی ہے کہ اس طرح کی گربڑی دیکھنے کو بیچ ای بی ایم تھے اس میں سے چار ای بی ایم اس طرح کی ووٹنگ کر رہی تھی لیکن جب دوسرے راؤنڈ میں ٹیسٹ کیا گیا تو یہ دکھا گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں کیا گیا اور تمام جو نو بٹن بچتے ہیں ان میں انکلوڈنگ نوٹا تو پایا گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں دینے کے باوجود ایک ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو پہنچ گیا تو اس طرح کے جو آروپ لگائے گئے اس پہ سپریم کورٹ کے بھی کان کھڑے ہو گیا اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو نوٹیس جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس معاملے میں لیپورٹ دیں اس کے بعد سنوائی کے دوران ہی لنچ بریک ہوتا ہے اور لنچ بریک کے بعد الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس معاملے کے بارے میں وستار سے سپریم کورٹ میں رکھنے کی کوشش کی اور اس میں یہ بتایا کہ اس طرح کے آروپ غلط ہیں اس طرح کا کوئی ہیرا فیری کا معاملہ نہیں ہے کہ مشین کی اپسی کچھ گربڑی ہے ان گربڑیوں کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا ہے اور باقی مشینوں میں تو ایسا نہیں ہوا لیکن ایڈی ایف کے پروکتہ کیا کہنا ہے کہ آخر اس طرح کی گربڑی اگر ہوئی چار مشینوں میں اس طرح کی گربڑی پائے گئی تو پھر یہ ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہی اتریک ووٹ کیوں چلا گیا کیوں نہیں کانگریس کو چلا گیا کیوں نہیں سی پی ایم کو چلا گیا یا کسی ان پارٹیوں کو وہ ووٹ کیوں نہیں گیا جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہی گیا اس معاملے میں سپریم کورٹ اس معاملے میں سپریم کورٹ کو اور بھی بستار سے ریپورٹ دی جانی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی حقیقت سامنے آئی گی لیکن سپریم کورٹ میں آج کے بحث سے اتنا تو اسپسٹ ہو گیا ہے کہ ای وی ایم کے بارے میں جو سندہ کیا جا رہا تھا اور اسی سندہ کے آدھار پر جو ای ڈی آر نے یاچی کا دائر کی ہے اس کا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ ووٹنگ جو ہے ای وی ایم سے ہی کرائیے لیکن وی وی پیٹ میں جو اس کی سوچنا آتی ہے اس کو بھی کلکولیٹ کریے اسے بھی انتیم انتیم تک اس میں جمع کریے اور ای وی ایم کی ووٹوں کی کاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ جو وی وی پیٹ ہے اس کا بھی ملان کریے تو اس میں الیکسن آف کمیسن آف انڈیا کا یہ ترک ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل ہے یا سنبھو ہے ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جب الیکسن کمیسن آف انڈیا اس طرح کا کترک گڑھتا ہے تو سندے بڑھتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکٹرال بانڈ کے معاملے میں جس طرح سے سپریم کوٹ نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو یہ کہا تھا کہ وہ الیکٹرال بانڈ میں کس نے کتنی راسی کس تاریخ کو کس پارٹی کیوں دی اس کی پوری جنکاری دے اور اس کے لیے اس نے ایک ڈیٹ مقرد کی تھی لیکن اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے یہ اپیل کر دی ایک سوچنا دی سپریم کوٹ کو کہ یہ اسنبھاؤ سا کام ہے اس لیے اسے جولائی میں ہم کرنا چاہیں گے لیکن جب سپریم کوٹ نے ہڑکایا اور سپریم کوٹ نے سختی برتی تو اس کے بعد وہی اسٹیٹ بینک آف انڈیا اس کام کرنے کو راضی ہو گیا نہ صرف راضی ہو گا بلکہ جو ڈیڈ لائن تھی اس ڈیڈ لائن کے پہلے اس نے ساری سوچنا سپریم کوٹ کو اور الیکسن کمیشن آف انڈیا کو دے دی تھی تو کیا الیکسن کمیشن آف انڈیا بھی اس طرح کھیر میں کہیں نہ کہیں شامل ہے اس بات کی سچائی تب ہی پتا چلے گی جب الیکسن کمیشن آف انڈیا اپنی فائنل ریپورٹ سپریم کوٹ کو سوپے گی لیکن اس سے پہلے یہ تو تیہ ہے کہ جو ایوی ایم پہ لوگوں کا سندیہ ہے وہ سندیہ اور گہراتا جا رہا ہے